خدا غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا گیارہ باب پہلی سے اٹھارویں آیت مقدسہ ان دنوں میں رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا اور جب پترس یرشلہ میں آیا تو اہل خطان اس سے یہ کہہ کر اعتراض کرنے لگے تو کیوں اہل کلف کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا تب پترس نے شروع کر کے ترتیب سے انہیں بیان کیا کہ میں یافہ کے شہر میں دعا کر رہا تھا اور وجد میں آ کر ایک رویہ دیکھی کہ ایک باسن بڑی چادر جیسا جس کے چاروں کونے آسمان سے لٹکتے تھے اتر کر مجھ تک آیا اس پر میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور ویشی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے اور میں نے ایک آواز بھی سنی جو مجھ سے کہتی تھی اے پترس اٹھ زبا کر اور کھا مگر میں نے کہا اے خداون ہرگز نہیں کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے موں میں نہیں گئی تب دوسری بار آسمان سے مجھے آواز آئی کہ جسے خدا نے حلال ٹھہرایا تو اسے حرام مت کہہ یہ تین بار ہوا پھر سب کچھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور دیکھو اسی دم تین آدمی جو کیسریہ سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے اور روح نے مجھ سے کہا کہ تُو بے کھٹ کے ان کے ساتھ چلا جا اور یہ چھے بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے اور اس نے ہم سے بیان کیا کہ کس طرح اس نے ایک فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے دیکھا جس نے اس سے کہا کہ یافہ میں آدمی بھیج اور شماؤن کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا وہ تجھ سے وہ باتیں کہے گا جن سے تُو اور تیرا سارا گھرانا نجات پائے گا جب میں کلام کرنے لگا تو ان پر روح القدس اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر ہوا تھا تب مجھے خداون کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم روح القدس سے ببتسمہ پاؤگے پس جبکہ خدا نے ان کو بھی ویسی نعمت دی جیسی ہم کو بھی جو خداون یسو مسیح پر ایمان لائے تو میں کون ہوں کہ خدا کو روک سکتا وہ یہ سن کر خاموش رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بلا شک و شبہ خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے خداون کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو زبور بیالیس جماعتی جواب میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے ویسے ہی اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے جماعتی جواب میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے میں کب جاؤں اور خدا کے روب روح حاضر ہوں جماعتی جواب میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے اپنا نور اور اپنی سچائی ظاہر کر کہ وہ میری رہبری کریں وہ مجھے تیرے کوہ مقدس اور تیرے خیموں تک پہنچا دیں جماعتی جواب میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے میں خدا کی قربانگاہ کے پاس جاؤں گا ہاں خدا کے پاس جو میری خوشی اور میری شادمانی ہے میں بربت بجاتے ہوئے تیری حمد کروں گا اے خدا اے میرے خدا جماعتی جواب میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس یہ ہونا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو دسمہ باب ایک سے دسمی آیت میں بیر کھانے کا دروازہ ہوں اس وقت یسو نے یہودیوں کو کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بیڑ کھانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑ جاتا ہے وہ چور اور بٹ مار ہے لیکن وہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بیڑوں کا چروہہ ہے اس کے لئے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بیڑے اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور انہیں باہر لے جاتا ہے اور جب وہ اپنی سب بیڑوں کو باہر نکال چکا ہوتا تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچامتی ہیں مگر وہ بیڑانے کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ اس سے بھاگتی ہیں اس لئے کہ بیڑانوں کی آواز نہیں پہچامتی یسو نے یہ تمثیل ان سے کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑ کھانے کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور بٹ مار ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اور کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چراغاہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چرانے اور قتل کرنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کسرت سے پائیں جیلیم قدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو موسیقی موسیقی